اغزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کی خدمت میں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر میں ایک آسان اور قیمتی نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں آج کا نسخہ ان شادی شدہ مرد حضرات کے لیے ہے جو اپنی ازدواجی زندگی میں پریشان ہیں بلکل آسان فارمولہ ہے آسان نسخہ ہے ہر کوئی ہر موسم میں بنا کر استعمال کر سکتا ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس میں آپ حضرات نے چار چیزیں لینی ہے یہ چار چیزیں پنسار سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہیں قیمتی بھی نہیں ہے فائدہ ان کا آپ پہلے سن لیں کہ جو شادی شدہ حضرات زیادہ عمر والے کمر درد کی شکایت کرتے ہیں مہروں کی درد کی شکایت کرتے ہیں کمزوری کی شکایت کرتے ہیں صورت انزال کی شکایت کرتے ہیں ماد منویہ کے پتلہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں شہوت کی کمی کی شکایت کرتے ہیں وہ حضرات اس کو نوٹ کر لیں اور بنا کر اس کو ضرور عزمائیں اس میں چار چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز آپ نے لینی ہے اس میں دارچینی دوسری چیز آپ نے لینی ہے اس میں ریگ ماہی تیسری چیز آپ نے لینی ہے گوند کی کر اور چوتھی چیز آپ نے اس میں لینی ہے اسگند اسگند جو ہے وہ اچھی ناغور کے علاقے کا ہونے چاہئے اور گوند کی کر صاف شدہ دارچینی اور ریگ ماہی مقدار ان کی الگ الگ نوٹ فرمالے اگر ایک مریض خود کو گرمی اور خشکی کا مریض سمجھتا ہے اور وہ ہے اس کا مزاج گرم اور خشک ہے گرم اور خشک چیزیں اس کو نقصان دیتی ہیں تو وہ دارچینی اور ریگ ماہی یہ دو دو تو لے لے گا اور اسگند اور گوند کی کر چار چار تو لے لے گا ان کو مکس کر کے پاودر بنا لینا اور چھے ماشا صبح اور چھے ماشا شام نیم گرم دودھ کے ساتھ خلقے پیٹ استعمال کرنا ہے اور اگر ایک مریض اپنے آپ کو سرد سمجھتا ہے تھنڈا سمجھتا ہے اس میں حرارت غریزی کم ہیں تو ہاتھ اور پاؤں جسم تھنڈا رہتا ہے تو اس سلسلے میں اس بندے نے اس کی جو مقدار ہے وہ اس کے الٹ کر لینی ہے اس میں آپ نے گوند کی کر اور اسگند یہ دو طولہ کرنا ہے دو دو طولہ لینا ہے دونوں چیزیں اور دار چینی اور ریک ماہی یہ چار چار طولہ کر لینا ہے تو بلکل اسی طریقے سے پاڈر بنا کر چھے ماہ سا صبح چھے ماہ سا شام ہلکے پیٹ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو یہ کم از کم کم از کم ایک ماہ اور مرز کی شدت کے حساب سے اس کو اس کورس کو دورانیوں کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے استعمال کرنا ہے اور جب آپ کے مطلوبہ اہداف حاصل ہو جائیں ریزلٹ آپ کو سامنے آ جائے آپ اپنے آپ میں بہتر محسوس کریں تو تب آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی مختصر سی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور یہ نسخہ کے اجزاء نوٹ کر لیے ہوں گے آپ نے اور یہ بنا کر استعمال کرنے کے بعد کومنٹس میں آپ مجھے ضرور بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو کے لیے نیکسٹ نسخہ کے لیے میں آپ سب دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ